بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بھگی ہوئی آدھا گھنٹہ پہلے میں نے بھگو لی تھی یہ ہے آدھا کلو آلو اس شیپ میں کاٹ لیں دھو سے تین عدد پیاز چار عدد ہڑی مرچ مونلس چکن آدھا کلو ہس بے زائقہ نمک ہلدی پاورڈر گرم مسالہ سرخ مرچ کا پاورڈر کڑی پتہ دو عدد دارچینی سابت زیرا چارٹ مسالہ سوکھا دنیا چار سے پانچ عدد ہڑی مرچیں کٹی ہوئی ہڑا دنیا کٹا ہوا پودینہ کٹا ہوا چلیں اب ریسپی کی طرف چلتے ہیں ایک دیچ کا لیں میں نے تو پریشر کو کر لیا ہے کیونکہ ہم نے جھٹ بٹ سے بنا کے شامی کواب تیار کر لینے ہیں اس میں ہم شامل کریں گے بھیگی ہوئی دال جو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو لی تھی اب یہ ریسپی اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا اب ہم اس میں شامل کریں گے آدھا گلو چکن آلو پیاز تین سے چار ہری میرچ پیاز شامل کریں گے ہری میرچی یہ ٹیسٹ کے لیے ہیں بعد میں ہم اس کو نکال لیں گے تمام مسالہ جات کو شامل کریں گے اب ہم اس میں پانی کو شامل کریں گے پانی اتنا ڈالیں کہ یہ ڈپ ہو جائیں اور آدھے گھنٹے کے لیے پریشر کو کر لگا دیں یہ بن کر تیار ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خشبو آ رہی ہے اب اس میں ہم چمچ چلائیں گے یہ دیکھیں دال بلکل گل کر ریڈی ہو چکی ہے چکن بھی آلو بھی جی ماشاءاللہ کری پتہ کو اب نکال لیں دھارچینی بھی اب نکال لیں اور ہری میرچیں جو ہم نے ڈالی تھی وہ بھی نکال لیں اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے بعد ڈیش میں ڈال کر میشر کی مدد سے میش کر لیں گے اتنا میش کریں کہ یہ اچھی طرح یک جان ہو جائیں چکن آلو اور دالیں دوسرے میں یک جان ہو جائیں چمچ کی مدد سے اب اس کو تھنڈا کر لیں اور میشر کی مدد سے اب اسے ہم میش کر لیں گے جی یہ دیکھیں مسالہ بالکل ریڈی ہے مجھے اس میں نمک کی کمی لگ رہی تھی اب ہم اس سٹیٹ پر تھوڑا سا نمک ایڈ کر رہے ہیں ساتھ ہی اس کے ہارا دنیا او دینہ اور کٹی ہوئی میرچیں شامل کر دیں اور اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے انہیں ایک دوسرے میں مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد انہیں آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے شامی کباب بنا لیں ہمارے شامی کباب بن کر اب ریڈی ہیں یہ دیکھیں شامی کباب بن کر ریڈی ہو گئی ہیں ایک پلیٹ لیں اب اس میں دو انڈوں کو پھینٹ لیں نمک چاہے تو آپ ڈال سکتے ہیں یا سکیپ کر لیں گھی کو میں نے گرم کر لیا ہے اب ایک ایک کر کے شامی کباب کو فرائی کر لیں ایک طرف سے سنہری ہونے کے بعد دوسری طرف سے سائٹ چینج کر لیں آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا آپ نے بچوں کو بنا کر دیں آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں میں نے بنا کر ایک ماہ کے لئے سٹور کر لی ہیں آپ بھی کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو بہت پسند آئیں گی کیچپ کے ساتھ مایونیز کے ساتھ رائیتے کے ساتھ آپ اس کو صرف کر سکتے ہیں بچے تو کیچپ کے ساتھ زیادہ خوش ہو کے پسند کرتی ہیں بچوں کو یہ لنچ میں بھی ہم دے سکتی ہیں جب یہ دونوں سائدوں سے سنہری ہو جائے تو ان کو اتار لیں لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے یہ دیکھیں ہم نے اب ڈی شوٹ کر لیتی ہیں شامی کباب کو آپ کیچپ مایونیز کے ساتھ سرف کر سکتی ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ میں اب ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نئی ریسپی کے ساتھ دیکھر انشاءاللہ